السلام علیکم ہم آسکر ویڈیو میں ہم جو تائرورسین ہوتا ہے اس کے مٹی بلجزوں کی بات کریں گے تو تائرورسین سے پہلے ہم فنائل اچھلین کی بات کریں گے ہوتاکہ ہم ہے جو فنائل اچھلین اور جو تائرورسین یا آپ کی ایرومیٹیک ٹائرور سین ہوتے ہیں کیوں کہ میں ایرومیٹی گرنگ ہوتی ہے اور ہوتاکہ جو فنائل اچھلین ہوت ہے basicGDucks 진행 اور اس کو ڈائٹ میں چاہی ہوتا ہے فنائل اچھلین سے ہی ٹائرورسین بنتوں گا میٹابولیک فیڈز ٹائروسین کی ہم وہی فینائل ایلنین کی ہوں گی اور ہم ابھی دیکھیں گے کہ دونہ مائنو ایسٹس آپ کے بول گلوکو جینک اور کیٹو جینک ہوتے ہیں یہ والا اسینچل ہے اس کو ڈائیٹ میں لینا ضروری ہے ٹائروسین اس نون اسینچل لیکن اگر کوئی ایسٹ ڈیزیز ہو جاؤں ہم آگے پڑھیں گے کہ جس میں فینائل ایلنین ٹائروسین میں کنورٹ نہ ہو پارا تو پھر اس کیسز میں ٹائروسین جو وہ اسینچل بن جاتے تو اس کو ڈائیٹ میں ریکوائیڈ ہوتا ہے تو ہوتا ہے کیا جو ٹائروسین کا بیسکلی جو میٹابولیزم ہے ہم ایرومیٹی کا مائنو ایسٹس کا پڑھنے یا ایک طرف سے فینائل ایلنین کا میٹابولیزم جو ہے وہ ہوتا اس طرح ہے کہ یہ لیور کے اندر ہوتا ہے لیور کے اندر کیا ہوتا ہے جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے which is irreversible سٹیپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو مولیکلر اوٹو ریکوائیڈ ہوتا ہے فولک ایسٹس ریکوائیڈ ہوتی ہے اس میں جو آئیرن کے آئینزم وہ ریکوائیڈ ہوتا ہے اس میں جو اینزم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فینائل ایلنین ہیڈاکسیلیز جو فرس ٹیپ اس میں ہوتا ہے کہ فینائل ایلنین کنورٹ ہو جاتا ہے with the help of انزم فینائل ایلنین ہیڈاکسیلیز into ٹائروسین اب اس میں ہوتا ہے اس میں مولیکلر اوٹو اور آئیرن ایسا کو فیکٹر ہوتا ہے اور NADPH پہ ریکوائیڈ ہوتا ہے جو فولک ایسٹس ٹھیک ہے یہ چار فیکٹر ہوتا ہے مولیکلر اوٹو آئین ایڈی پی ایسٹس ٹھیک ہے فولک ایسٹس کا کیاں کہتے ہیں کہ وہ جب مولیکلر اوٹو آتے ہیں تو وہ ریڈیوز ہوتا ہے ووٹر میں اور وہ ریڈیوز ہوتا ہے کیسے جو تیٹرہ ہائیڈرو بائیوٹرین ہوتی ہے فولک ایسٹس کی وہ اپنے دو ہائیڈروجن مولیکلر اوٹو کو دیتی تھی جس سے تیٹرہ ہائیڈرو بائیوٹرین کنورٹ ہو جاتی ڈائی آئیڈرو بائیوٹرین میں اس طرح کے کہتے ہیں ریڈیوز جاتے ہیں اور اس کیکہ کیا ہے approach whom ایسٹس کی کیونکہ وہ اپنے ریڈیسنگ ایکیویلنٹس پروائیڈ کرتا ہے اس انزم کو جو ریڈکٹس ہے جس کی وجہ سے جو واپس تیٹرہ ہائیڈرو بیوٹن والی مائیوٹی ہے وہ آ جاتی اور اس طرح سے یہ جو سٹیپ پہ یہ چلتا رہتا ہے انفینائل ایلیننگ کنورٹ ہو جاتا ہے ٹائروسین میں اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹائروسین ہے ٹائروسین کیا کرے گا اب ٹائروسین پہ ریورسی بل سٹیپ ہوگا اب یہ سارا لیور گندری ہو رہو گا ٹائروسین کی ٹائرس مائنیشن ہوگی ٹائروسین میں بھی نک ایک ایلفہ کیٹو ایسید رکوائیڈ ہوتا ہے ٹائروسین ایسا ماینو ایسید ایلفہ کیٹو گلوٹریڈ ایسا کیٹو ایسید یوز ہو رہو گا ٹائرس مائنیشن کے تھوہ وہ کنورٹ ہو جائے گا پیرا ہائیڈروکسی فینائل پیروبیت میں یا you can call it para-hydroxy-phenyl-pyrovic acid اس میں سنسلسل transmination reaction اس میں ساتھ میں glutamate ٹکلے کا جو کہ ہم نے دیکھا تھا ہر transmination کی reaction میں نکل رہو ہوتا ہے ایک homino acid جو ہوتا ہے اور ساتھ میں اس میں جو vitamin b6 ہے ویٹامن c بھی ریکوائر ہوگی اب وہ تاکہ ہے جو para-hydroxy-phenyl-pyrovic acid ہے اس پہ اسی نام کا جو product بنے اسی نام کا oxidase react کرتا ہے اور اس سے ہوتا ہے کہ وہ convert ہو جاتا ہے homogenesic acid میں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک co2 نکلتا ہے اس میں copper ions ریکوائر ہوتا ہے اور اس میں vitamin b12 اور vitamin c بھی ریکوائر ہوتا ہے vitamin c ایسا anti-oxidant ریکوائر ہوتا ہے vitamin b12 اس میں ریکوائر ہوتا ہے copper ions and co2 اس میں نکل رہو ہوتا ہے and یہ compound para-hydroxy-phenyl-pyrovic acid کے تھو para-hydroxy-phenyl-pyrovic acid convert جاتا ہے homogenesic acid میں اب homogenesic acid ہوتا کیا ہے کہ homogenesic acid convert ہو جاتا ہے melyle acid to acidate with the help of enzyme homogenesic acid oxidase اب یہ important enzyme اس لیے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ وہ جو aromatic ring تھی نا basically اس کا breakup یہاں پہ ہو جاتا ہے وہ جو benzene ring تھی نا جو aromatic ring present تھی وہ یہاں پہ ٹوٹ جاتی ہے اس reaction میں تو جب یہ والا compound بنتا ہے تو homogenesic acid convert ہو جاتا ہے melyle acid to acidate میں یہاں پہ ہم دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ vitamin c اور iron ions required ہوتا ہیں اور enzyme یہ ہوتا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو melyle acid to acidate ہے یہ with the help of its enzyme cis trans isomerase کے تھو یہ convert ہو جاتا ہے fumaral acid to acidate میں اور یہاں پہ glutathione ایسا core factor required ہوتا ہے اب fumaral acid to acidate پہ آگے جا کے ہوتا ہے کہ water اس کے اندر add کرتا ہے اور ہوتا ہے fumaral acid to acidate hydrolase کے تھو کیونکہ hydrolase ہے تو water rs کے تھو یہ fumarate پہ convert ہو جائے گا fumarate peanut سے glukogenic کیونکہ fumarate پہ آگے چلا جائے گا TCA cycle میں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں یہ بنا دے گا ساتھ میں یہ دے دے گا آپ کا جو fumaral acid to acidate جو fumaral acid to acidate hydrolase ہے یہ تو fumarate فارم کرے گا اور یہ ساتھ میں acid to acidate فارم کرے گا acid to acidate کی کیا فارم ہے یہ کیٹو جائنے کیس طرح ہے کیونکہ وینو کے لیور کیونکہ یہ سارا اسٹر لیور میں بہتا ہے اور ہم نے کیٹو جینسس میں پڑا تھا کہ ایک thiولیس انزائیم ہوتا تو ہوگا گا جو acid to acidate اس پہ thiولیس ایک کرے گا جس سے acetyl کوئے اور acetate آئین نکل جائیں گے acetyl کوئے وینوٹس آلسو ہے کیٹو جینسس میں جاتا ہے اور acetoacetyٹ بھی وینوٹس کیٹون بوڈی acetoacetyl beta-aeroxybuterate یہ ساری کیٹون بوڈیز ہوتی ہیں تو اس طرف سے ہم نے دیکھ لیے یہ اس طرح glukogenik بھی کیٹو جینس بھی اس کے علاوہ کچھ اور جو metabolic roles ہیں تائروسین کے صرف تائروسین کی بات کریں گے وہ کیا ہیں ایک تو وہ ہم نے پڑھا تھا جو تائروسین ریسیڈیوز ہیں وہاں پر آئیوڈین آئینز آکے لگتے ہیں تو ایک طرف سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو تائروسین کی سنتیسز ہوتی ہے اس میں تائروسین رکھار ہوتا ہے ہم نے کیٹیکولامینز کی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ وہاں پر تائروسین کسی ہی ان کی سنتیسز ہوتی ہے ساتھ میں سنتیسز اور میلینن پیگمنٹ کے لیے بھی ریکوائر ہوتا ہے فورمیشن اور تائروسین کے لیے بھی ریکوائر ہوتا ہے فینول کریسود اور یہ جو کمپاؤنڈز ہیں ان کی بھی سنتیسز کے لیے تائروسین ریکوائر ہوتا ہے لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہم کو ملابہ کوئی نا بھی آ دو تو یہ تین ضرور یاد رکھ لینے کہ تائروس ہورمونز کیٹیکولامینز اور جو میلینن پیگمنٹ ہے اب ہوتا کہا کہ سنتیسز اس کے اتنے سارے انزائمز ہیں اتنے سارے سٹیپس ہیں تو کوئی انزائم کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس سے پھر آپ کو کوئی بھی کہتے ہیں کھل نکل مل سکتا ہے آپ ہم سب سے بہتے بات کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے فینائل کیٹو نوری فینائل کیٹو نوری میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے فینائل الانی ہیڈروکسی لیس وہی انزائم دیفیشنڈ ہو جاتا ہے اور جب وہ انزائم دیفیشنڈ ہوتا ہے جو خلاسسکل فینائل کیٹو نوری ہوتا ہے فینائل کیٹو نوری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انزائم بلکول دیفیشنڈ ہوتا ہے ایپسنٹ ہوتا ہے یہ جب بلکول فیکل دیفیشنڈ ایپسنٹ ہوتا ہے تو ہوسکے only کہ ہوگا جو ٹائروسین ہے وہ essentially amino acid بن جاگАِ کیونکہ ٹائروسین بن لی رہا گا در구 اس کو ڈائیئٹ sır پہ př óیا دوسری اس کو فنائل hommeویٹوریٰ ہے کیوں کہت situation اس کو فنائل clicketon کیت Bang اس لئے کہتا ہے کیونکہ افس trolls وہ دونوں amino acid جاتا ہے تو دونوں پر transp clay mutation øسکن ہوا سکتے ہیں اس پہ ہم یہ دیکھیں کہ جو فنائل äلنین ہے فنائل آلنین کیا ہوگا کہ فنائل آلنین اپنی我們的 дав lady soda کے تھروں وہ کچھ compounds بنانے لگ جاتا ہے کہ جو fenaile alanine ہوتا ہے وہ اپنی transmination reductions کے تھروں کیا بناتا ہے وہ بنانے لگ جاتا ہے fenaile pyrovate acid, fenaile lectic acid, fenaile acetic acid اب جو fenaile acetic acid ہے نا fenaile acetic acid کی کیا خاص بات ہے کہ جب وہ glutamine کے ساتھ react کرے گا نا تو وہ بنا دے گا fenaile acetyl glutamine اور یہ جو compound ہے یہ ہم دہیں کہ جب یہ urine آتا ہے تو یہ urine میں موسی order دیتا ہے اس compound کا نام لکھنا ہے fenaile acetyl glutamine کیا ہے کہ یہ it is responsible for موسی اوڈر آف یورین اور یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے فینائل کیٹون نوریا کہ یہ جو ساری کمپاؤنڈ ہیں فینائل پائروے کیسٹڈ یا فینائل لیکٹر کیسٹڈ یہ بسیکلی فینائل کیٹون باڈیز ہیں تو یہ یورین میں آنے لگ جاتی ہیں اس سے کو فینائل کیٹون نوریا کیا جاتا ہے ریمیبر جو کیٹون باڈیز ہیں جو اس طرح ایسیٹو 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 بیٹا ہائیڈرکسی بیٹیر وہ ڈیفرنٹ ہے جو فینائل کیٹون نوریا اس میں ڈیفرنٹ کیٹون باڈیز آتی ہیں اس میں وہ جو ایسیٹو 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 بیٹا ہائیڈرکسی بیٹیر اور ایسیٹو ہیں وہ والی کہتے ہیں کیٹون باڈیز اس کے کہتے ہیں ڈیزیز میں نہیں آتی ہی یورین کے اندر اور اس کے علاوہ سے آکھا ہوتا ہے کہ فینائل ایلینی باڈی میں اکومیلیٹ کرنے لگ جاتا ہے تو ساتھ میں ایک تو سیلوٹرنین کی فورمیشن میں ڈیفریکٹ آ جاتا ہے باقی میلینین کی سنتیسٹ نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ میلینین جو ہے وہ ٹائروسین سے ہی بن رہتا ہے جب ٹائروسین بنی نہیں جا تو پھر میلینین نہیں بن پائے گا تھائرویڈ ہورمونس کی سنتیسٹ میں تھوڑا ڈیفریکٹ آ جائے گا باقی فینائل ایلینین ہوتا کیا ہے یہ کرتا کیا ہے کہ یہ جو ٹرپتوفین کی ایبزورپشن ہے اس کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو جو ٹرپتوفین ہے وہ صحیح سے ایبزورپ ہو نہیں پاتا ان پیشنٹس میں اور ساتھی اس کے دیکھیں گے اس کے فائف طرح کے فینائل کی ٹائپس دیکھیں گے لیکن جو اس میں سے موشٹ امپورٹن ہے جو کلاسیکل ہے کلاسیکل کا یاد رکھنا ہے کہ اس میں وہ جو ہائیڈروکسلس انزم ہے وہ ہمیشہ absent ہوگا باقی جو دو ہیں پرسسٹنٹ ہائیپر فینائل ایلینینیم ہے اور ٹرانسیکل مال ہائیڈروفنیل ایلینیمیا ان میں بسیکل ہوتا ہے جو پرسسٹنٹ ہائینا پرسسٹنٹ ہوتا ہے پرسسٹنٹ میں جو اینزم ہوتا ہے وہ پیزنٹ تو ہوتا ہے لیکن جو اس کی ایکٹیوٹی ہوتا ہے وہ تھوڑی ڈیکریز ہوتا ہے ویرمے کے ہوتا ہے کیا وہ اینزم پیزنٹ ہوتا ہے لیکن وہ مچور بات میں ہوتا ہے یعنی وہ اینزم فانکشن لاگSee کٹنا شروع کرتا ہے یہ تھی لیکن جو کلاسیکل ہے نا کلاسیکل میں یاد رفنا ہے کہ کلاسیکل میں جو انزم ہے وہ ہمیشہ absent رہے گا اس کے ساتھ جو نون کلاسیکل آ جاتی ہیں نون کلاسیکل کونسی ہوتی ہیں یہ دو ہوتی ہیں ان میں کہا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ فولک ایسیڈ ڈائیٹ میں نہیں لی رہے ہیں تو اس سے نون کلاسیکل فنائل کیٹو نوری ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ فولک ایسیڈ جو ہے وہ ہائیڈروجن ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس ہائیڈروجن ڈونیٹ کرنے سے ہی وہ یہ دیکشن کر رہا ہوتا ہے جب فولک ایسیڈی نہیں ہوگی یا فولک یا جو انزم ہے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو اس سے بھی نون کلاسیکل فنائل کیٹو نوریہ ہو سکتا ہے جس میں کہ کہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں اگر ایسا ہو کہ کسی مدر کو یہ ہوگا تو اس سے جو اس کا انفرمٹ پریسنٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں دیرے سا چانس کہ اس کو کوئی یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہائیپو پیگمنٹ ہے اس کو کوئی سی این ایس کی اپنرمیلٹیز ہو جائیں تو دیٹ واس فنائل کیٹو نوریہ اسی کے ساتھ ہی ہم ایک اور جو کہ کہتے ہیں کافی لیتھل یا کافی ڈینجرس جو کلینکل ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس انزم کی ڈیفیشنسی جس کو ایلکیپٹو نوریہ بکا جاتا ہوتا ہے ہم اس کا موگنٹہ کی آکسیڈریس کی اچھیک ہوتی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہم اس کے ہمی اکسیڈریس کرنے لگ جاتا ہے یہ اکملائٹ کرنے لگ جاتا ہے یہ کہ کچھ لوگوں کی ایورین میں آنے لگ جاتا ہے ایورین میں اس کی آنے کی خاص بات چیہ ہے کہ ہم پہلے ایورین میں لیں گے تو ایورین کا نورمل ہوتا ہے لیکن اس کے اک بوٹل میں یا جس چیز میں اپنا ایورین کو لیا وہاں پر رب کے چھوڑ گیا تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ جو homogenicic acid ہے یہ basically oxidize ہو جاتا ہے اور وہ کالا رنگ دینے لگتا ہے وہ urine جو normal رنگ تھا وہ کالے رنگ کے کہتے میں present کرنے لگتا ہے اور اس کالے رنگ کو الکیپٹو ہونکا جاتا ہے تو اس جیس کی اس clinical کا الکیپٹو نوریا کھا گیا ہے اور یہ انہوں نے دکھا گیا کہ یہ ہوتا ہے autosomal recessive ہے اس میں جو homogenicic oxidize اس کی deficiency ہو جاتی ہے کہ there is occurrence of dark urine on standing in air and یہ ہوتا کیوں ہے اور یہ exposed to air ہوتا کیوں ہے کہ یہ کہتے ہیں basic oxidize ہو جاتا ہے air میں and اس کا یہ دکھا گیا ہے کہ یہ ساتھ ہی homogenicic acid جو homogenicic acid جو accumulate کر رہا ہے وہ ساتھ ہی کہہ رہا کہ وہ آپ کے کچھ joints میں جا کے and کچھ جس طرح آپ کے کہتے ہیں ears ہیں ان کے cartilages میں جا کے deposit ہونے لگ جائے گا وہاں پہ جب وہ deposit ہو گا especially joints میں تو وہاں پہ deposit ہو گا وہ inflammation کرائے گا اور arthritis کرائے گا اور اس process کو کہتے ہیں اور on ochronosis ochronosis کا ہے کہ جب homogenicic acid آپ کی body میں accumulate کر رہا ہے تو یہ کوئی joints میں جا کے inflammation produce کراتا ہے اور جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان joints میں arthritis ہو جاتا ہے and اس condition کو کہتے ہیں on ochronosis and ochronosis میں basically ہوا ہی کیا رہا ہوتا ہے کہ جو homogenicic acid ہے وہ oxidize ہو رہا ہوتا ہے اب polyphenol oxidase ہے اور وہ اس طرح کے compound بنائے رہا ہوتا ہے جس کا نام ہے benzopinone acetate اگر یہ چیز نہیں بھی یاد ہوتی نا تو basically یہ یاد رکھنے ہیں کہ ochronosis میں ہوتا ہے کہ جو homogenicic acid accumulate کر رہا ہے وہ oxidize ہو رہا ہے اگر یاد کرنی ہے تو ہوتا ہے کہ polyphenol oxidase سے compound ہوتا ہے جو homogenicic acid کو oxidize کر دیتا ہے benzopinone acetate میں اور یہ benzopinone acetate کرتا ہے کہ یہ خود polymerize ہو کے پھر جو connective tissue ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے bind کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی کالا رنگ آنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے arthritis cause ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو الکیپٹونوری ہے اس میں یہ کہتے ہیں yes that was all related to الکیپٹونوری ہے ساتھ ہی ایک اور جو کافی لیتھرل ڈیزیز ہے وہ ہے tyrosinemia type 1 tyrosinemia type 1 میں کیا ہوتا ہے کہ tyrosinemia type 1 میں یا تو یہ والا enzyme fumaral acetate hydrodase یا یہ والا enzyme liel acetate hydrodase ان دونوں میں سے کسی کی بھی یا دونوں کی deficiency ہو جاتی ہے اور اس میں کیا دیکھا گیا اس میں یہ دیکھا گیا ہے جب جو بچہ ہوتا ہے اس میں تو آپ کو جو symptoms دیکھے گئے ہیں وہ diarrhea کے اور vomiting کے دیکھیں گئے ہیں اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ vomit کرتے ہیں تو جو بچوں میں order ہاتی smell ہاتی وہ cabbage like order ہاتی یہ tyrosinemia type 1 میں دیکھا گیا ہے یہ rare inheritance order ہے یہ یاد تو کہ یہ کہتے ہیں fumaral acetate hydrodase اور ساتھ میں mellar acetate hydrodase ان دونوں enzymes میں سے کسی بھی mostly fumaral acetate hydrodase deficiency کو جیسے ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے جو infant ہوگا اس کو ڈائری ہوگا اس کی vomiting میں سے cabbage like order ہوگی اور infants they usually die from liver failure یہ اس کی acute دیکھے گئے اور ڈیٹھ کب ہوتی اب آپ 6 to 8 months میں جو chronic دیکھیں گے chronicle کیا رکھیں گے کہ chronic form میں بھی جو بچہ usually around 10 years تک جا کے مر جاتے ہیں جو اس کی chronic form میں دیکھیں گئے ہیں باقی جو آپ کی ہیں tyrosinemia type 2 tyrosinemia type 2 میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی dangerous نہیں پر اس میں جو liver کا ہے جو tyrosinemia جو tyrosinemia جیس کی وجہ سے دیکھائی گیا کہ ان بچوں میں کچھ mental retardation ہوتی which can be mild to moderate کیونکہ میں نے کہا یہ اتنی dangerous نہیں ہوتی ان میں ڈرمو ٹیٹس اور eye lesions کر کے سیمٹمز ہوتے ہیں and some infants may exhibit self-mutilation and disturbances and fine coordination self-mutilation یہ وہ اپنے لیشنہان syndrome میں بھی دیکھتی کہ آپ اپنی یہ کہتے ہیں lips چبانے لگ جائیں کہ mental retardation ہوتی ہے ایک neurodegenerative disease ہوتی ہے تو یہ tyrosinemia type 2 میں دیکھائے گا type 2 میں یاد دیکھنا ہے کہ اس میں جو enzyme deficient ہوتا ہے وہ ہے transaminase اس کے علاوہ آپ کی ایک اور جو آتی ہے وہ ہوتی neonatal tyrosinemia and hereditary tyrosinemia ان دونوں میں یاد دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں جو enzyme deficient ہوگا وہ ہوگا جو neonatal tyrosinemia وہ اتنا dangerous نہیں ہے اور وہ vitamin c administration سے improve کیا جاتا ہے کیونکہ neonatal tyrosinemia اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پیرا ہائیڈروکسی فینائل پائلویٹ ہائیڈروکسیلس جو enzyme ہے اس کی کیا کہتے ہیں اس کی جو مچوریشن ہوتی وہ تھوڑا ڈیلیئر ہوتی ہے مطلب یہ enzyme present ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑی عرصے بعد جا کے ڈیلیئ ہوتا ہے اپنا actions perform کرنا شروع کرتا ہے تو اس لئے کہ کہ یہ یہ اتنا dangerous نہیں ہوتی neonatal tyrosinemia میں اور اس میں ہی دکھا گیا کہ جب اس میں vitamin c دیں گے ان پیشنٹس کو تو ان کے جو symptoms ہوں گے وہ easily کہ کہتے ہیں وہ جلدی recover ہو جائیں گے اور جلدی ان کا enzyme ہے وہ act upon کرنے لگ جائے گا لیکن جو hereditary tyrosinemia میں کہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہی والا enzyme deficient ہوتا ہے لیکن اس کے یہ دکھا گیا کہ یہ enzyme completely deficient ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ enzyme بعد میں مچور ہوتا ہے اس میں یہ enzyme completely deficient ہوتا ہے اور اس میں یہ دکھا گیا کہ اس میں جب vitamin c کی بھی آپ supplements دیں گے تو اس سے بھی ان کی condition صحیح نہیں ہوگی اور ان patients میں یا ان infants میں symptoms کیسے دیکھے جاتے ہیں کہ ان کی یاد تو usually یہ ہوتا ہے کہ وہ کہ کہتے ہیں they usually die before 6 months due to liver failure لیکن جو survive کرتے بھی ان کی survive ہونے کے ساتھ ان کو کیا symptoms ہوتے ہیں ان کو nodular cirrhosis ہوتی ہے there are multiple defects in their renal tubular absorptions like protein کہ protein ہیں گی ڈیورین میں amino acids amino acids and hyperphosphate there is tendency to develop hypoglycemia and there is number of patients develop hypophosphatemic rickets and hepatic carcinoma develop in some cases such as cases as a late life complication تو یہ تھی لیکن میں سے جو important clinicals آپ نے یاد رہتے ہیں وہ ہیں phenyl ketoneurie جس میں یہ enzyme deficient ہے and tyrosinemia type 1 جن میں یہ سپیشلی یہ والا enzyme deficient ہے so that was it related to tyrosine metabolism i hope یہ easily سمجھ میں آ گیا and thank you